نہیں یہ سنگیان میں جب بات آ گئی ہے تو مانے مکمتری چی کو ہی مارے میں فیصلے لینا ہے جو ہم لوگ کے سرمان نیتا ہے تو ان سے بڑا عدالت تو نہیں ہے کوئی اسی عدالت میں جب کیس چلا گیا ہے جو اللہ کمان ہے ان کے سنگیان میں یہ بات آ گئی ہے نمشکار فوس پیار دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ زویہ عباس پچھلے دنوں جیدیو کے پورو عمل سے گلام رسول بلیاوی کا ایک بوادت بیان نکل کر سامنے آیا تھا جس میں صاف طور سے انہوں نے سینہ کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی جس کے بعد لگتار بحار میں سیاست تیز ہو گئی اور کئی بڑے نیتاؤں کی پرتکریہ بھی نکل کر سامنے آئے اس کے بعد پچھلے دنوں ہم نے آپ کو یہ بھی سنایا کہ گلام رسول بلیاوی نے اس پورے معاملے پر صفائی دی ہو اور صفائی دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا سینہ کے بارے میں کہنے والا بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ سینہ کے پیچھے سے جو لوگ بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں یہ ان کے بارے میں ساری چیزیں کہنا چاہتے تھے اور لگتار ایسی پرتکریہیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہیں اب بیہار سرکار میں جیدیو کوٹے سے منتری شرون کمار کا بھی بیان نکل کر سامنے آیا ہے آپ کو ہم بتا دے کہ شرون کمار نے صاف طور سے کہا ہے کہ کسی بھی ذمہ دار پت پر بیٹھے ویقتی کو یہ ساری باتیں بولنا شوبہ نہیں دیتی ہے اور پورا جی ڈیو جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے پہلے آپ سنیں کہ کیا کچھ کہا ہے شرون کمار نے اس تندر میں تو ماننے مکہ منتری جی کا آج اخوار میں ان کے دوارہ کچھ بات کہی گئی ہے جو چھپا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی ہمارا ہمیں بولنا کوئی زیادہ سسکر ہوگا جب ماننے مکہ منتری جی کے سنگیان میں کوئی بات آگئی ہے جو ہم لوگ کے سرمان نیتہ ہیں تو جب ان کے سنگیان میں بات آگئی ہے تو ماننے مکہ منتری جی اس پر جرور کچھ نینے لیں گے اور نینے جب لیں گے تو آپ لوگ جرور آپ لوگ کو جانکاری سمائے پر مل جائے گی نہیں یہ سنگیان میں جب بات آگئی ہے تو ماننے مکہ منتری جی کوئی ہمارے میں فیصلے لینا ہے جو ہم لوگ کے سرمان نیتہ ہیں تو ان سے بڑا عدالت تو نہیں ہے کوئی اسی عدالت میں جب کیس چلا گیا ہے ہم کو اس اندر میں بہت جانکاری نہیں ہے میں باہر تھا لیکن ہمارے جوالا کمان ہے ان کے سنگیان میں یہ بات آگئی ہے تو صاف طور سے آپ نے سنا شرون کمار کو انہوں نے کہا ہے کہ پورا جیڈیو اس ماملے کو دیکھ رہا ہے اور آگے کیا کچھ ہوگا یہ باتیں بھی آپ کے ساتھ سانجھا کریں گے ہم فیلال اس قبر میں اتنا ہی تمام بڑی قبروں کے لیے بنے رہے فرس بیہار جھارکن کے ساتھ موسیقی